بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کپیسیٹنس کن فیکٹرز بے ڈیپینڈ کرتی ہے آج ہم اس کی کپیسیٹنس کا پروپر فارمولہ نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کن کن فیکٹرز بے کس طرح سے ڈیپینڈ کرتی ہے اور بچو میں آپ کو شروع میں کہتا چلوں کہ ویڈیو کے سٹارٹ سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں آئیے جی ٹوپک آگاز کرتے ہیں کپیسیٹنس اور پیرنر پلیٹ کپیسٹر سب سے پہلے بچو کپیسیٹنس کیا ہوتی ہے کپیسیٹنس کا فارمولہ اور ڈیفینیشن ہم نے لاس لیکچن پر بھی پڑھی تھی کپیسیٹنس بیڈیو ہوتی ہے ability of a capacitor to store charges کپیسٹر کی charges کو store کرنے کی صلاحیت کو اس کی ability کو وہ کتنے store کر سکتا ہے اس کو کیا بودے ہیں اس کی کپیسیٹنس اور اس کا فارمولہ آپ نے پڑھا تھا c is equal to q over v اب بیٹے ہم نے ایک فارمولہ find out کرنا ہے کہ یہ کن کن factors پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس کے لئے ہم consider کر لیتے ہیں کہ میرا پیرنر پلیٹ کپیسٹر کو یہ میں نے وہ کپیسٹر لے لیا ایک پلیٹ کے اوپر positive charge ہے دوسری کے اوپر negative charge ہے اور ان دونوں کے درمیان بیٹے جو distance ہے وہ ہے آپ کے پاس distance d اور پلیٹس کے اوپر charge جو ہے وہ q ہے اب آپ نے ویکیوم کے اندر جو capacity تینس کا فارمولہ find out دیا تھا وہ یہ تھا اب بچھو چونکہ یہ پلیٹس ہیں پلیٹس کا ایریا ہوگا دوسری ہے ایریا ہوگا تو ہمیں یہاں پہ چارج density کس کے اقل ہوتی ہے کہ وہ اگر اے تو ہم یہاں سے charge کی value نکال لیں گے چارج آپ کے پاس آ جائے گا سیگما اے ٹھیک ہے جی چارج کی value ہم یہاں پہ پروائیڈ کر رہے ہیں پلیٹس کے درمیان separation بھی ہے پوٹینشل gradient والا فارمولہ لگائیں گے آپ جانتے ہیں الیکٹری فیلڈ ہوتا ہے v over d یہاں سے ہم v کی value نکال لیں بچھو وہ کیا آ جائے گی ed یہاں پہ بچھو یہاں تک کام ہو گیا لیکن الیکٹری فیلڈ intensity between two opposite charge parallel plates a third application of the غازی صلاح یہ پیٹے آپ کو میں نے پڑھائی تھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں الیکٹری فیلڈ intensity جو آئی تھی سیگما over epsilon not تو میں یہاں پہ اس فارمولے میں کیا کروں گا e کی جگہ پہ sigma over epsilon not تو یہاں پہ v کی بھی value آگئی اور charge کی بھی value آگئی اب آپ نے کرنا کہا ہے ان values کو put کرنا ہے فارمولہ 1 جو equation number 1 ہے put these values put these values in in equation 1 آئیے ہی ان کو خوش کر کے دیکھتے ہیں بچو کیا آئے گا جواب ویکیون ہے کیوں کی جگہ پہ کیا آئے گا sigma a کیا پیٹے آئے گا sigma a اور v کی جگہ پہ کیا آئے گا sigma sigma d over epsilon not صحیح ہو گیا یہاں سے بیٹے sigma کو sigma سے کیا کرتے ہیں cancel out آپ کے پاس جو فارمول یہ epsilon not اوپر چلا جائے گا a epsilon not over d یہ بیٹے فارمولہ آگیا capacity tensor parallel plate capacitor کا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں باقی آگے explain کرتا ہوں یہ area پہ depend کر رہی ہے epsilon not میڈیم پہ depend کر رہی ہے اور دونوں کے درمیان پلیٹوں جو separation ہے جو اس پہ depend کر رہی ہے یہ تھی ویکیوم میں اب ہم یہاں پہ کوئی درمیان میں کوئی ایک insulating میڈیم یہاں پہ میں کہتا ہوں جی کہ ہم نے جا کرنا ہے کوئی میڈیم یوز کر لیا کوئی ڈائی لیکسی میڈیم ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں جب ہم ڈائی لیکسی میڈیم آپ کو آپ دیکھتے ہیں c میڈیم جو آئے گا just a epsilon not یہاں پہ ایک factor ہو جائے گا relative permitivity epsilon not r اور نیچے کیا جائے گا d اوکے بچو یہ concept clear ہوگا یہاں تک next step کیا گئے یہ جو حصہ ہے آپ کے پاس a epsilon not over d یہ تو ویقیوم ویلوی نہیں بن رہی جی سر وہی بن رہی ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہ medium is equal to c ویقیوم اور epsilon not r یہ بیٹے آپ کے پاس آگیا اب یہ جو epsilon not r یہ basically dielectric constant ہے نیچے میں نے definition میں لکھی ہے پہلے اس کی value نکال لیتے ہیں epsilon not r آ جائے گی c medium اور c ویقیوم یہ بیٹے آپ کے پاس کیا آگیا فارمولہ آگیا dielectric constant کا یہاں سے یہاں تک آپ کا فارمولہ یہ complete ہوگی derivation یہاں پاس میں دو پوائنٹ لکھے دیتا ہوں کہ آپ کی capacity جو ہے اس فارمولے کو دیکھ رہے ہیں یا اس فارمولے کو دیکھ رہے ہیں یہ directly proportional آ رہی ہے area کی مطلب جیسے جیسے area of plates بڑھاتے جائیں گے capacitance اور capacitor کیا ہوتی جائے گی increase ہوتی جائے گی اگر area کام کریں گے capacitance کیا ہو جائے گی decrease ہو جائے گی زبردست بیٹے next دیکھیں اس کا relation جو آ رہا ہے میڈیم کے ساتھ بھی آ رہا ہے capacitance جو ہے epsilon not اور epsilon not r اس کے ساتھ بھی مطلب یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیم یوز کرنے سے جب آپ دو plates کے درمیان میڈیم یوز کریں گے تو capacitance پھر بھی کیا ہوگی increase ہوگی next point بیٹے آپ کے پاس distance بھی اس کے ساتھ جو relation آ رہا ہے وہ inverse آ رہا ہے مطلب آپ plates کے درمیان separation کو اگر بڑھا دیں گے ratio of the capacitor is of the capacitor mid medium between the plates of the capacitor in vacuum تو یہ dielectric constant ہے یہ تھا concept آپ کے پاس capacitor پیرلر پلیٹ capacitor آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی پیٹے اگر کوئی question ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پوریے گا اگر آپ capacitor کی basic سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پچھرا لیکچر جا کے دیکھ سکتے ہیں next میں ہم انشاءاللہ یہ جو dielectric medium کیا ہے یہ کیسے کپیسٹر بڑھانے کا باعث بنتا ہے وہ پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ